سیدو موسا والا کے بعد اب سلمان کی باری بھارت کے دس مافیا ڈان لورس مشنوی کون داؤد ابراہیم ٹائگر میمن چھوٹا راجن بڑا راجن روی پجارہ ابو سلیم یہ وہ نام ہے جن کی دہشت سے پورا بھارت کامتا تھا لیکن آج ان بڑے مافیا ڈانز کے ساتھ ساتھ کچھ نئے گینگز نے بھی بھارت میں اپنی دہشت قائم کر لی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ دوزہ تئیس میں اس وقت کون کون سے نئے گینگز کام کر رہے ہیں اور سب سے بڑا اور خطرناک ڈان کون ہے لیکن دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیکپیشن آپ کو مل سکی تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت میں اس وقت کون سے بڑے دس گینگز کام کر رہے ہیں گووینڈر گینگ گووینڈر اینڈ برادرز کی دہشت پنجاب کے زیادہ تر خطرناک گینگسٹرز پر چھائی ہوئی ہے گینگ کا سرگناہ وکی گونڈر ہے یہ وہی وکی گونڈر ہے جس نے پنجاب کے معروف گینگسٹر سکھا کہلون کو پولیس حراست میں دن دہاڑے قتل کر دیا تھا اس کے بعد قاتلوں نے دراصل پولیس کے سامنے رکس کیا اسی گینگ پر پنجابی گلوکار منکریت اولک کو بھی دھمکیا دینے کا الزام ہے وکی گونڈر اس وقت جیل میں ہے اور وہاں سے ہی وہ پورے گینگ کو چلا رہا ہے صدو موسے والا کے قتل کے بعد اس گینگ نے بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا چیئرمن یادو اینڈ برادرز گینگ اتر پردیش کے علاقے پر تاب گھر سے تعلق رکھنے والے سبحاش اینڈ برادرز کا گینگ اس وقت اپنی دہشت کے اعتبار سے بھارت میں نوے نمبر پر ہے رگووینڈر یادو گینگ رگووینڈر یادو گینگ کچھ عرصے میں ایک بڑا گینگ بن کر سامنے آیا ہے اتر پردیش کی پولیس نے اس گینگ پر پچاس لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے جبکہ اکیلے رگووینڈر یادو پر پچیس لاکھ کا انام ہے شہابودین اور اطول رحمان گینگ اتر پردیش کے یہ بدنام گنڈے کئی سالوں سے یوپی پولیس کو چکمہ دے رہے تھے سنا ہے کہ گینگ کا ہر رکن مختار انساری کا شارپ شوٹر تھا شہابودین اور اطول رحمان دونوں غازی پور کے محمد آباد کے رہائشی ہیں ان دونوں کے خلاف بیس سے زائد مقدمات درج ہے اتر پردیش پولیس نے ان میں سے ہر ایک پر ایک لاکھ کا انام رکھا ہے جگو بھگوان پوریہ گینگ یہ گینگ پنجاب میں زیادہ تر متحرک ہے یہ گینگ اغواہ بھتہ خوری اور دیگر جرائم میں ملویس ہے اس گینگ کا سرگنہ جگو بھگوان پوریہ ہے جسے دوزار پندرہ میں پولیس نے گرفتار کیا تھا گربخش گینگ کے سرگنہ رنجیت سیوے والا کو دوزار پندرہ میں قتل کر دیا گیا تھا جس کے بعد اس کا بھائی گربخش اس گینگ کی قیادت کر رہا ہے جبکہ دوزار سترہ میں جیل جانے کے باوجود گربخش جیل سے اپنا گینگ چلا رہا ہے بدن سنگھ بڈو انوی سو اٹھ ہیسی میں جرائم کی دنیا میں داخل ہونے والا بدن سنگھ بڈو پولیس کے لیے دردے سر بن چکا ہے مغربی اتر پردیش کے بدنامے زمانہ گینگسٹر بدن سنگھ بڈو پر یوپی پولیس نے پچیس لاکھ اور دیلی پولیس نے پچاس لاکھ کا انام رکھا ہے دیویندر بمبیہا گینگ ایک وقت تھا جب گنڈوں کے فان پر دیویندر کامپنے لگ جاتا تھا پنجابی گلوکار سدھو موسے والا پر دیویندر بمبیہا سے تعلق اور سرپرستی کا بیلزام تھا آج دیویندر بمبیہا گینگ پنجاب اور کئی جگہوں پر خوف کی علامت بن چکا ہے اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس گینگ نے سدھو موسے والا کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے سکھا کہلوان گینگ پنجاب کا بدنامے زمانہ گینگسٹر سکھا کہلوان اس وقت ہریانہ راجستان اور مغربی بنگال میں بھی اپنی دہشت پھیلا چکا ہے اور بھارت کے مافیا ڈاؤنز میں سکھا کہلوان کا اس وقت دوسرا نمبر ہے لارنس بشنوئی گینگ ایک پولیس کانسٹیبل کا بیٹا لارنس بشنوئی اس وقت بھارت کے مافیا ڈاؤنز میں سب سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے سدھو موسے والا کے قتل کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار لارنس بشنوئی نے جیل سے بولی وڈ کے سپر اسٹار سلمان خان کو دوسری بار قتل کرنے کی دھمکی دی ہے پنجاب کی شہر ابوہر میں پیدا ہونے والے لارنس بشنوئی کے خلاف 30 کے قریب مقدمات درج ہیں لیکن ان واقعات کا کوئی ریکارڈ نہیں جن کے مقدمات پولیس نے درج نہیں کیے